بے وقوف نہ بننا آجز نہ بننا یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی بہت دفعہ سنائی لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں ہے امعہ کا لفظ بہت سخت ہے امعہ تو بے وقوف کا جو لفظ ہے نا اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے بے وقوف آجز آجز بے وقوف کمزور یہ سارے ہیں تو امعہ کے ترجمہ ہیں لیکن وہ وہاں سعیوال میں مجھے اچانک اس کا ترجمہ صحیح تھوکمہ سمجھے چایا جڑی طاقت امعہ میں ہے اتنی طاقت کا ایک لفظ پھر مجھے سمجھ میں آیا میرا نبی کہتا ہے لا تکونو امعہ میری امت چگل نہ بڑھ جاوے آجز سمجھائیے وہ چگل نہ بڑھ جاوے آجز کسی کو بے وقوف کو تو اتنا نہیں خصہ تو چگل کو تو دھیر کبڑی اندھا ہے چگل جہان دی میرے نبی نے کہا وہ چگل نہ بڑھ جاوے آجز کہا جی کیا رسول اللہ کہا تم یہ کہتا ہے پھر ہو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے جو برا کرے گا ہم برا کریں گے ایک اون نے چگل سورا پاکستان بھرا پڑا ہے کیا مرد کیا عورتیں تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے اس پر لوگ دیں گے تانے بے غیرت ہو گئے ہیں نکوڑھا چھڑی یہی چتہ نہیں رہ گیا تو ہیں کون بلکل مٹی ہو گئی ہوں بھوئیتے جا پہ ہوں تو تمہیں شیطان دے گا چکر دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی تو یہاں میرا نبی پیشے آ گیا کہنے گا میں زامن میں زامن میں زامن اس اندو پہ میں کیا کریں ہاں میرا نبی آ گیا آرے والے کی میری امت میں زامن تم نیچے جھک جاؤ تم نیچے جھک جاؤ تم ماف کر دو تم چھوٹے بن جاؤ چہے بیوی ہے چہے بھائی ہے چہے باپ ہے چہے پڑوسی ہے چہے تمہارا کوئی شریک ہے تم چھوٹے بن جاؤ تم ماف کر دو اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا کوئی اس تو وڑا زامن ہو رہے اتے اللہ تہیٹ مرد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نبی کی زمانت میرے اللہ کی زمانت ہے میرا نبی فرما رہا ہے میں زامن آرے والی کی عورت جھک جائے آرے والی کا میرا امت ہی جھک جائے اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو لڑائیاں چھوڑو چہے سیاست کے نام پر ہو جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہو فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ پہلے ہم مٹ چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ اب یہ ایک ہفتہ پہلی کی بات ایک جگہ نماز پڑھیں باہر نکلے تو تین چار نوجوان داڑیوں والے پکڑیوں والے میں نے کہا السلام علیکم کہلیں کہ جی ٹھیک ہیں پھر دوسرے ساتھ ہی نے سلام کیا السلام علیکم کہا جی ٹھیک ہیں میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں جواب تو دے دو ظاہری چکل تو مسلمانوں کی ہے ممکن آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے اتنی نفرت اتنی نفرت کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے آؤ میرے نبی نے کہا ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی مسجدیں اور ممبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے نہ کہ نفرت کا پیغام یہ تبلیغ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے یہ تبلیغ کا کام کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے یہ اسلام کی نمائندگی ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یہ اسلام کی نمائندگی ہے ہوا سمّاکم المسلمین من قابل یہ اسلام و ایمان کا نمائندہ ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یہ ایمان کا پیغام ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ سارے میرے نبی پاک کی دین کا کی محنت اور میرے نبی کے دین کا خلاصت دو باتیں ایک بندگی عبادت نماز سرِ فیرز کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے دوڑ و ازان پر اللہ کی طرف دوڑ و ازان پر اللہ کی طرف اور دوسرا جوز ہے اللہ کے بندوں سے حسنِ اخلاق اللہ کے بندوں سے حسنِ سلوک اللہ کے بندوں سے پیار و محبت معاف کرنے کی فضا بناؤ بیوی خامند کو مقام دے خامند بیوی کو مقام دے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے ماں باپ کو مقام دو میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے دو دروازے تمہارے لئے کھول دیے جاتے ہیں شام تک دو دروازے تمہارے لئے کھل گئے شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ تین نہ ہوں دو ہوں تو پھر آپ انگرہ جس نے دو کو دو کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ہکو دوئی دیں امید بھی نہ ہوئے تو مڑکی کرئیے تو آپ نے کہا جس نے ایک کو جس نے ایک کو اٹھایا جس نے ایک کے ہاتھ بھی لے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی ارے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا ہمارے محول میں خاص طور پر زمیداروں میں مجھے تاجروں کا نہیں پتا بیٹیوں کو باپ کی وراست میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے زمینہ منگ دیئے بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا جس گودھ میں بچہ پروان چڑھا اسی گودھ میں بچی پروان چڑھے پھر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے یہ ہندو رسم ہے میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے دو بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے میں رائیمنڈ پڑتا تھا میں نے دینی تعلیم رائیمنڈ میں حاصل کی میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی بولنجم شید علی صاحب میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں انیس سو ستتر کی بات ستتر اٹھتر دا روپے دی بوتل آجاوے شہد میں نے کہا حضرت میں آپ کے لئے شہد لائے ہوں فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک بوتل شہد ہائی تحقیق کتنی ہو رہی ہے بہنوں کو حصہ دیا تھا مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاکاللہ اے توڑی مسید تھاں چھو اعلان نہیں ہوں دے پہ ماشاءاللہ جزاکاللہ پنج روپے دے گیا دا روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاکاللہ بھا میں کسی دے گلے چھو بھانتے لے کے دے گیا سونتا دے گیا ماشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ آمن دے ہو آمن دے ہو جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز آ رہے ہیں مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پہوڑی بہن ہی کوئی نہیں آئی جی ہونتی تا کدھا دین دا آئی صرف دو بھائی تھے بس بہن ہائی کوئی نہیں حلال ہے تو پھر فرمانے لے کے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا میں نوں نہ کرو میں نوں کیا پتا میں تا دادے نوں بیکھیا ہی کوئی تو پھر ہنس پڑے پھر فرمانے لے کے اچھا رکھ دو جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لکمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے اگر اس کے باپ نے باپ تو اس کے باپ کا ہے اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے اس لئے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے حالانکہ میں